آپ کو کیا لگ رہا ہے اختلافات ختم ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں سپریم کورٹ کے ایک تو ایک عرصے کے بعد بلکہ بہت عرصے کے بعد امتیاز صاحب کے ساتھ میں سکرین شیئر کر رہا ہوں سر وی آر میسنگ یو اور آپ کہاں چھوڑ کے چلے گئے آج لگ بھی ایسے رہے جیسے پرانے دور کے ڈان نہیں ہوتے تھے ہی اس ٹیل ینگ اینڈ چارمنگ اور ان کی ان کی ایک آپ کو ڈان ینگ اور چارمنگ لگتے ہیں ہاں ہمیشہ مجھے ڈان فیسینیٹ کرتی ہے یہ قدرتی بات ہے کوئی ان کی عرصی ہے اور آج امتیاز صاحب ایسے لگ رہے ہیں تو دوسری بات ہے میں ڈان اور نہیں ہوں اور آپ کی رپورٹ کارڈ سے بری نکالا گیا تھا اور آپ نے قریب بری آباد نہیں اٹھائی اب آپ گئے ہیں نی 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 اسر ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگری کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ امتیاز صاحب کی بات کوئی آگے بڑھاتے ہوئے کہ کہ تقریباً چھ مہینے سے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کسی بینچ میں نہیں تھے اور آج مجھے جتنی حیرانی ہوئی کہ تین مہینے پہلے ان کا نوٹیفکیشن ہو جانا اتنی بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں شامل ہیں اور جو ایک اعتراض تھا کہ سینئر ترین جج صاحب کو نہیں شامل کیا جار اور وہ ادھر نہیں ہو رہے وہ ادھر نہیں ہو رہے اور سپیشلی دو صوبوں کے الیکشن پر جس طرح ہم نے سپریم کورٹ کو تقسیم دیکھا اور پھر اس کے درمیان میں خبریں آتی رہیں کہ وہ بول چال بند ہے فلاں ہے یہ ہے ایون ایک مرتبہ فائز عیسیٰ صاحب کو تردید کرنی پڑی کہ نہیں میں فلاں تقریب میں ملا تھا اور پھر اکٹے مل کے پودا لگانا پڑا اور وغیرہ وغیرہ تو وہ سارا ہے اس کو اگر آپ ایک سوچ کا کہہ دیں وہ بھی ہے لیکن اس کے میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ یہ جو ہوا یہ مسلم لیگ نون اس بارے میں بڑی ماہر تھی ستانوے میں بھی اسی طرح کیا گیا دو چیف جسس تھے اور دو بینچ بنتے تھے ایک میں پانچ وہ تھے سجاد علی شاہ اور دس دوسری طرف تھے اور پھر فائنلی سجاد علی شاہ صاحب کو رخصت ہونا پڑا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت نوازشی صاحب کا توہین عدالت تھا آج وہ دو صوبوں کا الیکشن تھا اور پی ڈی ایم الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی یہ سمپل سی بات تھی تو وہ تقسیم ہوئی پھر اس کے بعد یہ ہوا اور الیکشن اور آئین اور گورنرز اور الیکشن کمیشن سارا کہانی آپ کے سامنے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کرے کہ میں غلط ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ حلچل سی ہونے والی ہے اور اچھی والی حلچل یا پریشان کن پریشان کن مجھے لگ رہی ہے میں تو اس حق میں ہوں کہ خصوصی عدالتوں میں مقدمیں چلنے چاہیے خصوصی عدالتیں اس کو کچھ بھی کہہ لیں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالتیں کہہ لیں فوجی عدالتیں کہہ لیں باید اوے تحریک انصاف کے پاس دو مرتبہ چانس تھا کہ وہ یہ ختم کر دیتے اور چھبیس سیولینز کا انہوں نے بھی ٹرائل کیا اور پھر جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا اور مسلم لیگ نون نے فتح قرار دیا اس کو اور پھر مجھے وہ یاد آ رہا چودہ شجاعت صاحب جب ان صداد دہشتگردی کی عدالتیں بنائیں تو چودہ شجاعت نواز شیف صاحب کے پاس گئے کہ یہ نام بنائے ہو سکتا ہے ہمیں پھاس جائیں اور نواز شیف صاحب کا 99 میں اس میں ٹرائل ہوا پھر تو یہ ایک تو بدقسمتی ہے ہم کرتے نہیں ہیں جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں ہمارے چہرے اور ہوتے ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمارے چہرے اور ہوتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں فیرونیت ہوتی ہے اپوزیشن میں ہوتے ہیں ازادہ اظہار رائے انسانی حقوق تو فلان 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 تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کرے گی اس پہ کوئی میں پریڈکٹ نہیں کرتا تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اچھا نہیں مجھے فیل ہو رہا کہ کھٹے ہو گئے ہیں آپ کو سب اکھٹے ہوئے اچھی نہیں اس کیس میں اس کیس میں سپیشلی اس کیس کے بڑے امپلیکیشنز ہیں پیچھے نو مہی ہے اور نو مہی کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا نو مہی کو جو ہوا اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا نو مہی شرمناک دینتا اور اس کو میں جب لیفٹ رائٹ اس کو کہتے ہیں نائن الیون ہے پاکستان کا تو اب اس میں اس تناظر میں جب مقدمے ابھی بہت ساری ہمیں توقع کی جاری تھی اگلے آفتے کوئی بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے جس میں ثبوتوں کے ساتھ بتایا جائے تھے کہ چار مرحلے ہیں منصوبہ ساز اکسانے والے اس کو پرپرگنڈا کرنے والے اور کرنے والے تو اس سے پہلے یہ کیس لگا اور اس سے پہلے اگر کوئی فیصلہ آجاتا ہے تو مجھے کوئی وائپز اچھی نہیں لگ رہے رائٹ انٹرسنگ جو ہم بات کہے تھے الیکشن کی کیا الیکشن ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اچھا بھٹی صاحب الیکشن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں نہیں مجھے آٹھ اکتوبر کوئی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی زبان سن لیں زرداری صاحب نے کہا ہے یہ دو مہینے میں الیکشن نہیں ہو سکتا ہے الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا بات ہی ختم کر دی میں اللہ ان کو سلامت رکھے یہ جو میں ہوتی ہے یہ اللہ کو صرف ہوتی ہے اور آئین بھی اس کا مطلب ہے وہ ہیں جمہوریت بھی وہ ہیں الیکشن بھی وہی ہیں اور قائدہ قانون بھی وہی ہیں جج بھی وہی مدعی بھی وہ ملزم بھی وہی گواہ بھی وہ عدالت بھی وہی فیصلہ بھی وہی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ معیشت جب تک ٹھیک نہیں ہوتی الیکشن نہیں ہوتے نظر آتے مسلم لیگ نون کر ایک رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ سے نوے دن کے اندر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وہ الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے جبکہ جویل لطیف صاحب جو آج کل بڑے لندن سے بڑے منسلک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک بندعال صاحب ہیں تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے تو بندعال صاحب کا مطلب ہے کہ ان کا جانا ہے استمبر میں اس کے بعد ساٹھ دن یا نوے دن کر لیں نواز شریف صاحب کی واپسی پھر اس کے بعد الیکشن مہم تو مجھے نومبر دسمبر میں بھائی نواز کے بھی سٹیٹمپن یاد رکھی ہو نہیں کہتا پلڑے برابر ہونے وہ تو خیر سے پورا پلڑی ان کے پاس اب ہو گیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوئی ہے کہ پلینگ فیلڈ میں ہوئی ہے جب تو نواز شریف نہیں آتے نہیں ہو سکتا اب تو نواز شریف صاحب آج پتا نہیں ایک وزیر صاحب کا میں سن رہا تھا وہ کہتا تھا اب تو فارمیلیٹیز رہ گئی ہیں رہ گئی ہیں ظاہر ناہلی ختم ہو گئی آلموسٹ اور باقی سزائیں ایون فیلڈ میں مریم صاحب اور کیپٹنل صاحب دربری ہو گئے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے کوئی تھوڑے عرصے کے لیے مجھا الیکشن نہیں ہوگا الیکشن مجھے آٹھ اکتوبر کو ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں نومبر دسمبر میں موجزہ ہو جائے یا آگے جائے گا اور پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ جو کل کا بینچ چاہے اس کا فیصلہ بڑا ڈیپینڈ کرے گا الیکشن پہ کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے یہ ساری کڑی در کڑی ملی ہوئی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا کرے کہ چائنا ان پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا یو اے ای اور سعودی عرب ان کو پیسے ہی نہیں دے رہا اور پشلی حکومت میں جب طریقہ انصاف کی حکومت میں تھی اگر یو اے ای سے پیسے لانے تھی تو فوج لاتی تھی قطر کے پاس جاتی تھی تو فوج جاتی تھی فیٹف کے حوالے سے کرتی تھی تو فوج سارا کرتی تھی اگر باقی سارے معاملے کرتی تھی فوج کرتی جو سیویلینز کو کرنے چاہیے اور لیکن اس مرتبہ بھی ان پہ کوئی نہیں خورم دستگیر خود کہہ رہے ہیں ہم پہ دوست ممالک اعتبار نہیں کر رہے ہیں مفتہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ آئی ایم ایف اعتبار نہیں کر رہا اور نو دن رہ گئے آئی ایم ایف کے نائنٹھ ریویو کو ختم ہونے میں اس کے بعد آئی ایم ایف گوڈ بائی بائی اور یہ کون لوگ ہیں تجربہ کار ٹیم نواز شیف صاحب کی شہباز سپیٹ شہباز گورننس بابا معیشت عساق ڈار اور یہ سارا تجربہ کار آئی ایم ایم ایف مجھے آئی ایم ایف ڈکٹیٹ نہ کرے اور پھر وقت آ گیا کہ یہ مصدق ملک صاحب ساڑے کل زہر کھان وزتے پیسے نہیں شہباز شیف اسی بکاری یہاں مولانا صاحب پھوکے ماریں کہ معیشت ٹھیک ہو جائیں گی اور خاجہ آسف صاحب کے ہم ڈیفالٹ کر گئے تو اب کیا کریں پھر دوسری بات ہے کہ سارے ملک کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں بڑی خوبصورت پکچر پینٹ کرتے ہیں میں چار پانچ کسی پروگرام رکھ لیں میں اور امتیاز صاحب دونوں آ جاتے ہیں میں آپ کو ان کے حوالوں کے ساتھ بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں انویسٹمنٹ لے کے جاتے ہیں ہمیں اتنا رولایا جاتا ہے اتنا بھگایا جاتا ہے اتنی کمیشنیں مانگی جاتی اتنا ریڈ ٹیپ ازم ہے کہ ہم واپس آ جاتے ہیں پھر آپ ہمارے پاس بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں کچھ کریں تو آئی ایم ایف اس وقت مان نہیں رہا دوست موالک کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف میں جاؤ گے تو پیسے مدھے کمرشل ادارے کرنی رہے تو ایک ایفٹ ہے اس میں لیڈ کر رہی ہے سیویلین گورنمنٹ اس وقت بطرین معاشی بوران ہے آپ انتازہ نہیں کر سکتے گلی ہیں محلوں میں کیا صورتحال ہے غریب رول گیا ہے سفید پوش رول گیا ہے تنخواہ دار رول گیا ہے اور ہم پتہ نہیں کوئی کہہ رہے ہیں نومبر کوئی کہہ رہے ہیں دسمبر حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر شاید نکلے نہیں یعنی آپ نے ٹیس عرب ڈالر دینا ہے اگلے تین چار مہینوں میں بہتر عرب ڈالر دینا ہے اگلے تین سالوں میں کہاں سے پیسے لیں گے چار عرب ڈالر آپ کا پیس وہ پڑا ہوئے تباہی پھر گئی ہے چاروں طرف تو دوسری بات یہ ہے کہ پشلی حکومت جب گئی تھی تو آخری دنوں میں ہم کیا تبلے مار رہے تھے اور سنگت کر رہے تھے کہ نکام ہو گئی وعدے دعوے نعرے معاشی پالیسی لیکن یہ جب آئے انہوں نے پشلوں کے بھی گناہ بکشوا دی ہے تو اس وقت بدترین معاشی بوران میں ہیں سارے سٹیک اولڈرز کو بیٹھنا چاہیے سارے سٹیک اولڈرز کو لے کے ون ونڈو آپریشن کرنا چاہیے خدا کے لیے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے ہم ابھی ایک دوسرے کو فتح کرنے میں لگے ہوئے تو اس میں اگر کچھ پوزیٹیو ہوتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن بڑا مشکل وقت اور آنے والا ہے معاشی طور